الحمدللہ الحمدللہ حمدنا محمدن عبدو ورسولو ارسلہو بالہداء و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی وقفہ باللہ شہیدہ فسل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیتفئو نور اللہ بی افضاہہم واللہ مطم نوری ولو کریہ الكافرون هو اللذی ارسل رسولہو بالہداء و دین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی ولو کریہ المشرکون وقال عزب جل یا ایواللذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عضب مبین محترم ذرگو دوستو عزیدو اور بھائیو آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی جس میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور ساتھ وارننگ کیا دی ولا تتبعوا خطبات الشیطان اور دیکھنا شیطان کے خطوط کی پیروی نہ کرنا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا انہو لکم عضب مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن اور میں نے ارس کیا تھا کہ شیطان نے ہمارے رب کو اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ڈیکلیر کیا اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انسان اس منصب کا اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تُو نے اسے عطا کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دے دیا کہ جا تجھے موقع دیا جاتا ہے قیامت تک کے لئے تو اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا فَبِمَا أَخْوَيْتَنِي لَا قُدَنَّا لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ تو جس کو عزت دینے کے لئے تُو نے مجھے راستے سے اٹھایا ہے اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لئے تیرے سراطِ مستقیم پر مرچہ بندی کروں گا اور مشادہ کیا ہے ہمارا کہ وہ ہر قدم پر ہر موڑ پر ہر طرف سے حملے کرتا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور جیسے اس نے کہا تھا اکثر اور بیشتر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے کے بلائے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اسی سے گائیڈنس لیتے ہیں راستہ بھی اسی سے پوچھتے ہیں اور پھر خراج تحسین بھی اسے پیش کرتے ہیں کہ واہ 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 یعنی یہ گفتگو تو جاری تھی لیکن گزشتہ ہفتے کے دوران جو بین الاقوامی حالات ہیں خاص طور پر عرب کے ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور امارات نے تو پہلے ہی سعودی عرب کو تسلیم کر لیا ہے سوری فلسطین کو اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا اور دونوں کے سفارتنا نے بھی ایک چونج ہو گئے اور ان کا وفد بھی سرکاری امریکن اور اسرائیلی وہ آ گیا لیکن آثار تو نظر آ رہے تھے کہ سعودی عرب بھی اب تسلیم کرنے والا ہے لیکن گزشتہ جمعہ جو خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم جہاں شیطان کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ عبر ہوتا ہے لیکن پھر خبر آئی کہ شیخ عبد الرامان سودیس صاحب نے مسجد حرام کے امام اور سارے حرم کے سب سے بڑے ذمہ دار جن کو بنایا گیا ہے انہوں نے جمعہ کا خطبہ خود دیا ہے سب سے بڑے وہ خطیب ہیں اب تو بلکہ پروموٹ ہو کے وہ پورے حرم کے ایڈمیسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں تو انہیں خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہی ہے یہ کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کی ہیں اور یہودیوں کو مدینے میں لاکر آباد کیا ہے اور ان سے معاہدے کیے ہیں مقصد کیا تھا کہ ان کی تعلیف قلب ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں یعنی تاریخ کو بھی مو چڑھایا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اب وہ آل سعود کے تنخواہ دار ہیں اور جس طرح جب اکبر نے محسوس کیا اس کے ایڈوائزرز نے جو اکثر ہندو تھے اکبر کو یہ بات باور کر آئی کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی اکثریت ہندووں پر مشتمل ہے تو یہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے تو اکبر نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ جی کوئی ایسا آپ اپنا چہرہ دکھائیں کہ جس میں ہندو بھی آپ سے کمفرٹی بل محسوس کرے اس نے درباری علماء سے مشورہ کیا اور ہر دور میں درباری علماء ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے کوئی امارت تعمیر کرنی ہے آپ اپنا ذہن جو ہے وہ آرکیٹرٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی مجھے یہ یہ ریکوائرمنٹ چاہیے تو آرکیٹرٹ جو ہے وہ آپ کو دو تین پروپوزل لاکہ دکھا دیتا ہے کہ جی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک اس میں یہ کر دیں اس میں یہ کر دیں نہیں یہ ملزور نہیں ہے تو حکام جو ہیں وہ اپنی ویل سامنے رکھتے ہیں کہ یہ چاہیے اور جو آرکیٹرٹس ہیں مذہبی آرکیٹرٹس وہ نقشہ بنا کر اس کو دے دیتے ہیں تو کیا ہوا درباری علماء جو تھے اکبر کے ان کی لیاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ انہیں قرآن مجید کی بے نک تصویر تصویر لکھی کہ ایسی تصویر جس میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا جس میں نکتہ آتا ہو وکیبلری کا کیا عالم ہوگا علمیت کا کیا عالم ہوگا وہ بھی تصویر لکھنا ہے لیکن انہیں پھر وہ جو میں نے ارز کیا کہ آپ ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں آرکیٹرٹس کے اس کے مطابق آپ کو نقشہ بنا کر پیش کر دیتا ہے تو انہوں نے سجیسٹ کیا کیا کہ دین میں مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی ایک تو کسی بڑے خدا کا تصور اس کو خدا کہہ لیں رام کہہ لیں جو مرزی کہہ لیں ایک بڑا اور ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور تو آپ کے پاس یہ دونوں تصورات موجود ہیں صرف جو جھگڑے والی بات ہے کہ جو انہیں قابل قبول نہیں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے ان پر ایمان ہے ان کا تذکرہ ہے تو اگر آپ ان دو چیزوں کو پروموٹ کریں تو آپ کے لئے بڑی آسانی ہو تو دینِ الٰہی بنایا گیا دینِ الٰہی کا مطلب کیا ہے ریلیجن آف گال ریلیجن آف مائی گال میرے خدا کا دین الٰہن کہتے ہیں خدا کو وردی اف ورشپ اور الٰہی میرا خدا اب مسلمان سمجھے کہ لفظ بھی عربی کا ہے دینِ الٰہی کہ یہ ہمارا دین ہے اور دین اللہ نہیں ہے ایک دفعہ میں لفظ کوئی اور دیکھنے لگا تھا تو آکسفورڈ ڈیشنری شروع کے صفحات اس کے سامنے سے کھلے تو ویسے اللہ سامنے نظر آ گیا مجھے میں نے کہا دیکھیں لوں کہ آکسفورڈ ڈیشنری نے اللہ کی تعریف کیا کیا ہے انگریزی کی مشہور ڈیشنری آکسفورڈ ڈیشنری تو اللہ کی ڈیفینیشن تھی گوڈ آف ڈا عرب تو اللہ جو ہے وہ تو گوڈ آف ڈا عرب ہے اور اسلام جو ہے یہ ریلیجن آف ڈا عرب ہے اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے کوئی شک نہیں اس میں گوڈ یہ ایک کومن لفظ ہے سمال جی والا گوڈ کریں یا کپیٹل جی والا گوڈ کریں یعنی ہر مذہب میں گوڈ بھی ہیں اور ایک بڑا گوڈ بھی ہے کپیٹل جی والا تو میرے خدا کا دین یہ کیا ہو گیا کومن ہو گیا ہندو کے لیے بھی ایکسیپٹیبل مسلمان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل شک کے لیے عیسائی کے لیے یہودی کے لیے سب کے لیے ایکسیپٹیبل لیکن اصل مقصد کیا تھا وہ دوسرا تھا کہ اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا تشبیح اچھی نہیں لگتی لیکن بہرحال میں بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ماذا اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے ایسے نکال دیا جیسے کوئی بال جیسے مکھن میں سے نکال کے پھینک دیا یہ معاورے پر بھی غور کیا آپ نے کہ اگر مکھن میں کوئی بال ہو اور اس کو یوں کر کہ آپ کھینچیں گے وہ نکل کے سارا کا سارا باہر چلے جائے گا یہ تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی اس نے اس چیز کو بھاپا کیا تو بند برداشت کر لی اسی لئے علام اقبال نے انہیں جو ٹیبیوٹ پیش کیا تھا وہ واقعی سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خاک کے ہے زیر فلق مطلع انوار گردنہ جو کی جس کی جہانگیر کے آگے ہیں جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ ہے شیر اصل جو سنانے والا ہوں آپ کو میں کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے پا کن الفاظ میں میں علام اقبال کو خراج تحسین پیش کروں کیا ڈائیگنوسس کیا ہے اور کیا خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت مجدد کو کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے پا یعنی امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے وہ اس کے لئے کھڑے ہوئے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے پا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار تو حضرت مجدد اس کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے ارسل یہ کرنا تھا کہ درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہیں حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی تو جو سرکاری علماء کی ایک ٹیم ہے پوری کی پوری مولانا تا عشرفی صاحب کی قیادت میں اور بہت سے نام ہیں اس میں یہ سب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی وہ زبان جو ہیں وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے تو جیسے ہماری حکومت کی طرف سے یہ جو علماء ہیں ان کے تنخواہدار اسی طرح سعودیوں کی طرف سے ان کے تنخواہدار کیا ہیں بڑے بڑے جو آئیمہ ہیں ان کے وہ سب ہیں حالی میں آپ نے جو تبدیلی دیکھی ہے کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی تھی آپ کے شاید ان میں نہ ہو یہ دو خاندانوں نے مل کر ترکوں سے حاصل کی تھی خلافت تھی نا پہلے اور خلافت جو تھا وہ ترکی میں ہوتی تھی خلافت کا ہیڈکوارٹر اور یہ سب حرمین جو ہے وہ ترکی کے اس خلافت کے سپرمین میں تھے اور دو خاندان آل سعود اور آل شیخ مفتی محمد بن عبدالوہاب یہ وہابی جن کے نام سے مشہور ہیں ان دو خاندانوں نے مل کر یہ حکومت حاصل کی تھی اور تیہ یہ ہوا تھا کہ تین محکمے جو ہیں سعودی عرب کے اندر سعودی عرب تو نہیں کہنا چاہیے اس حکومت کے اندر وہ رہیں گے آل شیخ کے پاس وزارت مذہبی امور وزارت تعلیم اور وزارت حج یہ محکمے جو ہے وہ آل شیخ کے پاس ہوں گے اور باقی سارا جو ہے حکومت کا کاروبار ہے وہ سیکلر ٹرم میں جو سٹیٹ کا کاروبار ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آل سعود کے پاس ہوں گے اچھا اب ہوتے ہوتے آل شیخ کے اندر یہ نبی نہ پانا گیا شیخ عبدالعزیز بن باز وہ نبی نہ تھے اب ان کے سارے بیٹے بڑے بڑے عالم ہیں ایک سے ایک بڑھ کر لیکن ہے وہ نبی نہ تو دو سال پہلے تک یعنی سلمان محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے تک آل شیخ ہی وہ حج کا خطبہ دیا کرتے تھے آپ کو یاد ہے ہمیں عجیب سب بھی لگتا تھا لو جی اتنا بڑا اجتماع ہے اور اس کا خطیب اور امام جو ہے وہ نبی نہ ہے ان کو اور نہیں کوئی ملتا وجہ کیا تھی کہ اس جو ارنیجمنٹ تھی جو معاہدہ تھا اس کے مطابق یہ وزارت حج یہ ان کے پاس تھا لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آل سعود نے ان کو وزارت حج سے بھی آؤٹ کر دیا یہ علامت ہے اس چیز کی اور سارا کا سارا انتظام جو ہے وہ رفتہ رفتہ کس کے پاس چلا گیا آل سعود کے پاس چلا گیا لہٰذا اب یہ انتظام جو حرامین کا ہے یہ بھی آل شیخ کی ہاتھ سے نکل گیا اور جو بھی آئیمہ خطبات تھے جنہوں نے آل شیخ کی بجائے ان کی سپرویزن کو قبول کر لیا ہے وہ ریٹین ہوئے باگ کی سب آؤٹ ہو گئے اور ان میں ظاہر ہے سب سے بڑے جو ہیں وہ شیخ عبدالرمان صدیز ہیں جنہوں نے یہ خطبہ رشاد فرمایا میں ابھی آنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں تھوڑا سا درہ گائیڈنس بھی لے لیوں احادیث کا جو زخیرہ ہے اس میں یہ فتن کی حادیث کہلاتی ہیں دور فتن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حادیث ہیں دور فتن سے متعلق کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو کیا کیا ہوگا تو میں ابھی مفتی مسعود زفر صاحب یہ الحمدللہ علماء میں سپیشلسٹ ہیں ان حادیث کے انہیں بقاعدہ کو پرانا نسخہ انہیں مل گیا تھا ان کو اس کو وہ نہے سرے سے شعب رہے ہیں اور ان کے ساری حادیث یہ ان کی فنگر ٹپ پر ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے یعنی ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ اس مسجد کے اور اس ادارے کے جو سرپرست تھے بانی تھے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا اس کے سیسلے میں سب سے پہلے انہوں نے توجہ دلائی تھی آج سے تیس سال پہلے ان حادیث کی طرف اور آج بھی آپ تھونکتے ہیں ان کے کلپ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں الحمدللہ اور ان کا جو آخری خطاب تھا وہ فیصل آباد ہی میں ہوا تھا یعنی اپنی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل وہ تشریف آئی تھے فیصل آباد انہوں نے جمعہ کا خطاب یہاں پر فرمایا تھا اور پھر شام کو ام المدارس گلبرگ میں ان کا خطاب ہوا تھا اور اس میں ان کے وہ الفاظ بار بار وہ دور آتے ہیں کہ اہلِ عرب کی مسلمانوں کی بہت پٹائی ہوگی بہت پٹائی ہوگی بہت پٹائی ہوگی تو میں متسطہ سے پوچھا تھا کہ جی حالات جو اس وقت آ رہے ہیں یہ حادیث کی روح سے کہاں ہم کھڑے ہیں تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ جو آن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی بہت پٹائی ہوگی اب اس کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے اور بتا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کی خبر دی ہے یعنی خیبر کے قریب وہ علاقہ ہے وہاں تک بھی یہودی آئیں گے یہ حادیث میں خبر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہی انہیں یہ حدیث مجھے سنائی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوگا جو اس کی اصلی تھے رہنے والے وہ کون ہیں وہ یہودی ہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے نام پر بنی اسرائیل ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل جس کا مطلب ہے عبداللہ اور ان کی یہ اولاد ہے بنی اسرائیل آل یعقوب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو یہ اصل ریزڈنٹ تھے فلسطین کے بیت المقدس کے تو وہ دوبارہ آباد ہوگا اور جو مدینہ کی اصل ریزڈنٹس ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے یہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں میں سے ہے آپ کی دی ہوئی خبروں میں سے ہے اب بہت سے لوگ جو سعودی ریزڈنٹس ہیں جب ان کی خوشحالی آئی تو یہ ان مقدس مقامات کی قدر ان کے دل میں نہ رہی تو وہ یہ چھوڑ کر چلے گئے اور بہت بڑی تعداد عربوں کی وہ جا کر امریکہ میں اور یورپ میں آباد ہو چکی ہے اور اصل جو ریزڈنٹس ہیں مدینہ کے ان سے تقریبا مدینہ جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ ایک دور آئے گا کہ جب عرب کے علاقوں میں جنگیں ہوں گی ایک بہت بڑی جنگ کا تذکرہ ہے کہ جس میں لاکھوں انسان قتل ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ ہزار میں سے نون سو ننانوے افراد جو ہیں وہ قتل ہو جائیں اور ایک پندہ سیکروں میل سفر کرے گا اڑتا ہوا اسے لاشوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے اب آپ تصور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یعنی بائبل میں یہ مختلف بائبل ہیں ان کے آخیر میں جان کی کچھ پریڈکشنز ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہیں اور انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں اس میں ایک پریڈکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درندہ گنمودار ہوگا اور اس کے اوپر ایک فائشہ عورت بیٹھی ہوئی ہوگی اور تمام جو حکمان ہوں گے وہ اس کے ساتھ بدکاری کریں گے مطرم ڈاکٹر سارم صاحب اس کی تشریح یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو بڑا درندہ ہے یہ ان کے خیال کے مطابق امریکہ تھا اور اس کے اوپر سوار ہونے والی عورت فائشہ عورت وہ اسرائیل ہے اور ساری دنیا کے حکمران یعنی وہی جو اصل جن کے ساتھ کانفلکٹ ہے مسلمان حکمران وہ اندر سے اس کے ساتھ تعلقات جہاں وہ رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ انوارڈ ہیں اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں لیکن کھلے عام نہیں اب کیا ہونے چلا ہے کہ ان کی جو اندر خانے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے اب وہ سر عام بدکاری پر اتر آئے ہیں اب جہاں تک تعلق ہے گلف کا وہاں تو جو بیت پناہ پیسہ آیا اور جو ریل پیل ہوئی پیسے کی اور امارتوں کی بلندی اور سڑکیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہ مالی اعتبار سے اور دنیاوی احسائشوں کے اعتبار سے جو دنیا کی جنت تھی وہ گلف بن گیا امارات کا اداقہ بن گیا لہذا وہاں پر سعودی اسرائیل کو ریکنائز کیا گیا کوئی ریکشن نہیں آیا لیکن یاد رکھی ہے کہ بے شک شیخ صدیش جو ہیں وہ اس کے بارے میں دلائل دیں یا ان کا بھی کوئی باپ آکے عبداللہ بن سبیر بھی اگر زندہ ہوں تو وہ آکر دلائل دیں تو بہرحال سعودی عرب میں ریکشن ہوگا سعودی عرب کا جو نوجوان ہے دینی نوجوان ایک ہے بے دین وہ تو اسی ڈگڑ پر ہے کہ اس کو عیاشیوں سے سروکار ہے دین سے کوئی تعلق نہیں بس نام کے مسلمان ہیں وہ اور وہ امریکہ امریکن تہذیب یورپ یورپین تہذیب کے دل دادا ہے وہ تو اس کو ویلکم کریں گے لیکن سعودی عرب کا جو بھی مذہبی نوجوان ہے وہ اس پر ریکٹ کرے گا اور یہ بات جو ہے وہ آل سعود کو بھی پتا ہے سلمان کو بھی پتا ہے اور محمد بن سلمان کو بھی پتا ہے اور یقیناً انہوں نے سارے بندوست کیے ہوئے ہوں گے مفتی محسوس زبر صاحب جن کا میں نے ذکر کیا جن سے آج میں نے آتے ہوئے رہنمائی لیے انہیں بتایا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو مکہ مکرمہ میں اپنے کزن کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ویسے ہی باتوں باتوں میں تذکرہ کیا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے کہاں کام کرتے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں جو بنو حاشم کا سردار ہے میں اس کے پاس ملازم ہوں تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ ملاقعاتیں کرا دو یعنی مکہ مکرمہ میں اور بنو حاشم کا سربراہ میری سپیشل تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقعاتیں کرا دو ان سے تو اس نے بات کی سردار سے اپنے کفیل سے تو اس نے کہا کہ جی کس سسٹم میں ملنا ہے انہوں نے کہا جی ویسے ہی دوستیں میرے میرے کزن ہیں اور عالم دین ہیں تو بس ان کو اشتیاق پیدا ہوا ہے کہ میں آپ سے ملاقعات کروں تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایک پاکستانی جا کر بنو حاشم کے سربراہ سے بات کرے گا تو سعودی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کی نظر میں آئے گا تو انہوں نے کہا حرم میں آکا ملاقعات کر لیں مجھ سے اب چونکہ یہ عالم دین تھے عربی ان کو ماشاءاللہ آتی تھی فلوینٹلی بول سکتے تھے تو انہوں نے ان سے ملاقعات کی ان سے حالات پوچھے ان کی درچسپی کی تیزتی وہ تھی آنے والے حالات اور احادیث کی روشنی میں تو ان کو بتایا بنو حاشم کے سردار نے کہ ہمارے پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب نوجوان جو ہیں وہ سعودی حکومت کی حفاظت ہوئے جو بھی حاشمی نوجوان ذرا دیندار ہوتا ہے تو یہ اس کو پکڑ کے یعنی اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اس کو تمام فسیلٹریز دیتے ہیں یعنی اس کو وظیفہ بھی دیتے ہیں ٹی وی دیتے ہیں انٹرنیٹ دیتے ہیں اور کھانے پینے کی ہر چیز کھلی اور کچھ بہیر نہیں کہ اور عیاشی کا سامان میں فرام کرتے ہوں خراب کرنے کے لئے اس کو لیکن بہرحال اس کو پبلک میں موف کرنے کی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت نہیں اچھا یہ سارا کس چیز کے ساتھ باب ہے کہ اس سارا یہ جو ہنگامہ ہوگا احادیث کی روشنی میں یہ ہنگامہ جو ہے وہ اتنا بڑے گا کہ وہ قتل عام سارا کچھ ہوگا وہ بڑی جنگ ہوگی ایک حاشمی شخصیت ہوگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے طبی تو سید ہے حاشمی تو ہے ہی ہے اور حضرت حسین یا حضرت حسن کی اولاد ہی ہونی ہے نا وہ تو ان میں سے حضرت حسن کی اولاد ہوں گے لیکن باران ایک اچھی شخصیت ہوگی لیکن وہ کوئی نمائع کرنے والے یا اپنے کوئی شوشہ کرنے والے آدمی نہیں ہوں گے وہ حتیم میں بیٹھے ہوں گے کہ جو مسلمان علماء ہوں گے جو لیڈرز ہوں گے مسلمانوں کے سر کردہ وہ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ پلیز سامنے آئیں آپ بھی اس جدوجود میں تو وہ معذرت کریں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ چپکے سے مدینہ منوہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ایک گمنام آدمی کی حصیت سے رہنا شروع کر دیں گے اب مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ مسلمان آف اینڈ آم اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا حرم میں حاضری دوں اور تواف کروں دیکھیں نا ہمارا اپنا جائزہ لے لیں ہم میں سے جس کے پاس بھی وسائل ہوں اور ذرا ذہن دین والا ہو تو اس پر بے شک لوگ باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ کام جائے یہی پیسے جائے ہیں ریبوں کو دے دینے چاہیے یہ کرنے چاہیے لیکن بھارات جس کو اللہ نے وسط دیا ہے وہ جاتا ہے وہاں حاضری برنے کے لیے کتنا خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئیں اب جو سیکردر مانڈڈ لوگ ہیں اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خانہ کعبہ کا دیدار بھی کوئی شہر ہے لیکن جس کو اللہ تعالی نے تھوڑی سی بھی دین کی رمک عطا کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہے کرنے کا اور جو تواف کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے وہ یہاں سو نفل پنڈے میں اس کو مزہ نہیں آتا اب کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئیں گے چپکے سے تواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور تواف کر رہے ہوں گے تو پھر انہیں پہچان لیں گے کہ وہ شیخ ہیں اب جو علماء ہیں وہ ان سے تقاضی کریں گے کہ امت کا حال دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ آئیں میدان میں اور امت کی قیادت سنبھالیں وہ معذرت کریں گے وہ پھر علماء ان سے کہیں گے کہ اچھا امت کی جو یہ حالت ہے جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیت بکشی ہے لینڈ کرنے کی اگر آپ سامنے ہی آتے تو بزمندار آپ ہوں گے پھر وہ ڈھیلے پڑیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی یہ ہیں جن کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت مہدی اب چونکہ وہ حاشبیوں میں سے ہونے ہیں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہونے ہیں اس کی پیش بندی کیا ہو رہی ہے کہ دیڑ دو ہزار سعودی نوجوان جائے ہیں انہیں اپنی حفاظت نے لیے ہوئے ہیں آل سعود نے لیکن یہ یاد رکھئے گا صیرت تو نبی سے بھی ہمیں یہ سبق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی نے کرنی تھی کی کی نہیں کی یعنی پہلے دس سال ابو طالب سے آپ کی حفاظت کروائی کہ خاندان بنو حاشب آپ کی پش پر پش پر رہا اور وہ قریش مکہ ساری کوششوں کے باوجود آپ کا کچھ کر نہیں سکے اور اتنے فرنس دکھائی ابو طالب نے کہ پورے خاندان کا بائیکارڈ کروالیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہیں کیا اب اللہ تعالی کی مرضی کیا تھی کہ اب یہ سٹیٹس کو ختم ہو لہذا ابو طالب کو بلالیا اللہ تعالی نے ابو طالب فوت ہو گیا اب چچاؤں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا ابو لہب بدکسمت ترین انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں میں ابو جہل بھی تھا نظر بن حارس بھی تھا اور ولید بن مغیرہ بھی تھا اور ان کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ انفال میں نظر بن حارس کا کی دعا نقل ہوئی ہے اگر یہ دعوت جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو فمدر لئینا ہجارتا من السما تو ہم سے آسمانوں پر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں اور ابو لہب وہ ابو جہل کا ذکر بھی ہے ایک تو آپ کو یاد بھی ہیں آیات سورہ علیہ وسلم کی یہ سارا ذکر کس کا ہے یہ ابو جہل کا ذکر ہے سورہ متصر میں اس کا ذکر ہے اور پھر ولید بن مغیرہ کا ذکر سورہ نون والقلم میں ہے سورہ متصر میں ہے لیکن نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ ابو لہب وہ بدبخت بدقسمت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پر پھٹکار کی یہ بدبخت یہ خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم سے نکال دیا اب اس کا مطلب کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی شخص حملہ کرتا آپ کو شہید کرتا تو بنو حاشم کلیم نہیں کر سکتے تھے آپ طائف گئے وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے وہاں سے واپس آئے النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فریاد آئی آپ کو معلوم ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اب میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا اس پر اللہ تعالیٰ نے بلالیا اپنے پاس میراج ہوئی اللہ تعالیٰ نے ریوشور کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور آتے ہی پانچویں مہینے مدینہ منورہ کی کھڑکی اللہ تعالیٰ نے کھول دی اور بڑا ریپٹ ایکشن ہے سن گیارہ نبوی میں پانچ افراد آئے ہیں ایمال لائے ہیں اگلے سال بارہ افراد آئے ہیں بیعت اقبا اولہ ہوئی ہے اور حبت مصب بن ویر کو لے کے گئے ہیں بطور استاد کے اور اگلے سال پچھتر افراد آئے ہیں اور آپ کے لئے پیشکش لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں ہم اسی طرح آپ کے حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ نے پیشکش قبول کی ان کو ارگنائز کیا بارہ نقیب مقرر کیے ان سے ان کی اطاعت کی بیعت لیں اور ربیال اول میں آپ شفٹ ہو گئے اور اس شفٹنگ کے بعد اس شفٹنگ کے بعد ٹھیک ساڑھے ساتھ سال کے بعد نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم مقرمہ میں داخل ہو گئے فاتح کی حصیت سے تو جو مرضی کر لیں یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لینا ہے وہ چار آزار بھی تعداد کر دیں نا ہاشمیوں کو پکڑنے والوں کی تو بھی وہ اس نیٹ میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اسے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اب حالات جی ہیں وہ سب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور جس روز سعودی عرب نے اسرائیل کو رکھے گناہیز کیا تو یاد رکھے گا اب وہ اس عرب سپرنگ کا آغاد ہو جائے گا ظاہر ہے اب سعودیوں کے خلاف یہ سارا آل سعود یہ کام کیوں کر رہا ہے یعنی ایک طویل عرصے تک دنیا میں یہ امریکہ بدماشی کرتا رہا ہے کہ وہ کنگ میکر کی حیثیت سے دنیا کو رول کرتا رہا ہے حکومتوں کا اکھار بچھار یعنی پہلے کسی ایک حاکم کے خلاف پاکستان میں ہم تماشاں دیکھتے رہے ہیں ایک حاکم کے خلاف اکسایا فوج کو پھر وہاں پر معاشراللہ کو آیا پھر اس حکمران کے خلاف پھر اکسایا پھر کوئی دوسرے کو لے گیا آئے پھر اس کے خلاف اٹھایا پھر تیسے کو لے کے آئے یعنی ہماری فوج کی جو ہائر کمان ہے اس کی ساری منظوری تو امریکہ سے آتی رہی ہے لیکن برحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھر بھی امریکہ سے بڑے ہیں اور ہر ایک سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا اب وہ جو عرف رنگ شروع ہوگا اسی کے نتیجے میں پھر یہ بڑی جنگ ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل اور پھر ان کے پیچھے باقی ویسٹ بھی سارا کا سارا آئے گا جیسے افغانستان میں آیا تھا یعنی افغانستان میں انہوں نے شکست کھائی ہے اس سے وہ سبق لینے والے نہیں ہیں سمجھ لیجئے یعنی اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ پتھان تھے انہوں نے تو سب کو شکست دی ہے اور یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے پھر غلطی کریں گے اب اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی بندوبست کرے گا اور اس وقت جو ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے اس ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہے کوئی آدمی نہتا جس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہ ہو وہ نہیں ٹھہر سکتا اسی لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک منفرد شخصیت کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزے سے پیدا کیا ہے ان کا باپ کوئی نہیں باپ کی بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جائے وہ تو ماں کے بغیر بھی اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے دونوں کے بغیر لیکن دو صورتوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا باقاعدہ تذکرہ ہے صورت آل عمران عمران کون ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور صورت مریم اس کا تو نامی صورت مریم ہے اور دونوں میں حضرت مریم کی پیدائش سے بلکل پہلے حضرت یعیہ کی پیدائش کا ذکرہ حضرت یعیہ کون تھے وہ حضرت زکریہ کے بیٹے تھے اور بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی اور ان کی بیوی جوانی سے بانج تھی تو اللہ تعالیٰ پہلے ثابت کرتا ہے کہ دیکھو بانج عورت سے میں نے یعیہ پیدا کر دیا ماں کے بغیر ہی پیدا ہوا نا بانج کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورم پیدا نہیں کرتی اس کا انڈہ ہی نہیں بنتا لیکن حضرت یعیہ پیدا ہو گئے اس کو سب مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا کیا کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجزات کا ظہور شروع ہوا حضرت مریم کی باردہ جب وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ تھی تو برکات کا ظہور اور موجزات کا ظہور شروع ہوا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی بچپن میں حضرت عیسیٰ نے کلام فرمایا ینگ ایج میں انہوں نے واز کہے سنگاغ میں یہودیوں کی مسجد ہوتی ہے اس کو سنگاغ کہتے ہیں اس میں واز کہے تو یہودی علماء جو تھے وہ بھی اشش کرو تھے بائبل میں افراز ہیں اور پھر جب انہوں نے زیادہ ہی سچی باتیں کہنی شروع کر دیں اور انہی علماء پر تنقیدیں شروع کر دیں کہ یہ حرام خوریاں جو کرتے ہیں باز آ جاؤ ان سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے پھر انہوں نے اپنی یہودی عدالتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سینٹنس پاس کی کہ ان کو سولی دے دی جائے اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا کہ جس حواری نے ان کی مخبری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسے ہی کر دی اور اسی کو سولی چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا اب جب آخری وقت آئے گا یعنی حضرت مہدی جو ہیں پہلے مسلمان کی ہیں وہ پٹ رہی ہوں گے پٹ رہی ہوں گے پٹ رہی ہوں گے حضرت مہدی جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے ہوں گے تو پہلے سے موجود ہوں گے جب ایک میں نے ارز کیا کہ ایک دفعہ وہ کیسے کے نکل جائیں گے دوسری دفعہ جائیں وہ علماء انہیں مجبور کریں گے کہ آپ قیادت سنبھالیں اور وہ سنبھالیں گے جب وہ قیادت سنبھالیں گے تو پوری امت ان پر متفق ہو جائے گی یعنی وہ اتفاق کی کیفیت جو سمجھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامیسٹ ہیں وہ سب کے سب انہیں رہ کے انعائز کریں گے اور انہیں الیجینس دیں گے انہیں بیعہ دیں گے اور ہر ملک کی اندر کئی کے فرقے کام کر رہے ہیں کئی کی جماعتیں کام کر رہے ہیں وہ سب کی سب کی ان پر رہ گئی ہوں گی اور احادیث کے اندر خبر ہے کہ خوراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے ان کی مدد کے لیے اور وہ سرنگو نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ وہ ایلیا میں فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں یہ جو افغان وار ہوئی ہے اس کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ ایک شخص اسامہ بن لادن اس کو پکڑنے کے لیے امریکہ اور ویسٹ نے اتنا بڑا سالٹ کیا اتنی مہنگی جنگ لڑی کیوں تھی ہے اس لیے کہ جو حادیث ہم پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور خود ان کی کتابوں میں طرح تو انجیل اور ان کی جو آگے کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں جو میں موجود ہیں کہ خوراسان سے جھنڈے چلیں گے تو وہ خوراسان آج کا افغانستان ہمارا نورس ویسٹن ایریا مالاکن ڈویین اور یہ آزاد علاقے یہ ترکستان کے علاقے یہ کازگستان تاجگستان یہ سارے علاقے یہ سب اس وقت کا خوراسان ہے اور اس پر دو کام اور کیے ہوئے ہیں یعنی ایران کے ایک صوبے کا نامی خوراسان رکھ دیا ہوا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ خوراسان ہے اور ایران کی پوری ریاست جو ہے وہ ان فوجوں کا راستہ روکنے کے لیے بنی ہے پپلے باندھ لیے یہ بات کہ وہ جو مدد حضرت مہدی کو آنی ہے افغانستان سے خوراسان سے اس کا راستہ روکنے کے لیے ایران کی ریاست بنی ہوئی ہے وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی انہیں کامیابی دے گا اور وہ جائیں گے اور جو جھوٹا مسیح پیدا ہونا ہے المسیح الدجال وہ بھی اس فہان سے پیدا ہونا ہے ایران کا ایک صوبہ ہے ایک پوری کونسیچوینسی ہے ان کی قومی اسمبلی کی جو یہودیوں کی آبادی پر مشتمل ہے اسی آبادی میں سے المسیح الدجال جو ہے وہ اپیر ہوگا جھوٹا مسیح وہ دعویٰ کرے گا اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی مسایح کا ذکر ہے ایک مسایح آئے گا مسایح نجات دہندہ وہ یہودی لیڈر ہوگا اس کی قیادت میں یہودی لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اور گریٹر اسرائیل بنے گا یعنی خیبر کے علاقے تک اسرائیل جہاں وہ اپسٹینڈ ہوگا احادیث کے مطابق تو وہ سب کچھ جہاں اس کے لیے سٹیٹ سیٹ ہو رہا ہے لیکن بہرحال ہمارے لیے جو اصل سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو جیسا سعودی عرب میں میں نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک تو وہ ہوں گے کہ جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو سمجھیں گے کہ شاید ہماری لٹری نکل آئی کہ اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی اور بس مدھے ہوں گے ہمارے اور دوسرا وہ مذہبی نوجوان ہے کہ جو اس کے لیے قربانیاں دے گا جاننے قربان کرے گا ہم بس سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں وہ حرکت ہونی ہے امارات نے تسلیم کیا ہے اس کے بعد سعودی عرب تسلیم کرے گا شام تسلیم کرے گا دوسرا جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اور پھر باری آئے گی پاکستان کی افغانستان کی پھر وہ ترکستانی ریاستوں کی پھر انڈونیشیا کی ملائشیا کی یہ سب کچھ جو ہیں اس کے لیے آپ تیار رہیں اور پھر یہی ایک معاملہ پاکستان میں بھی ہونا ہے ابھی اسے ہم تیہ کر لیں کہ ہم نے کن کے ساتھ شامل ہونا ہے ہم نے اسرائیل کی ریکنگنیشن کو آگے بڑھ کر ویلکم کرنا ہے یا اس کے سامنے ہم نے ڈٹنا ہے اور اپنی جان تک کے نظرانے پیش کرنے ہیں اب وہ وقت جو ہے وہ ہماری بھی آیاشیوں کا اور منافقت کا دور اب ختم ہونے والا ہے ہمیں واضح طور پر یا اس کیمپ میں جانا ہوگا یا اس کیمپ میں جانا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانان موسیقی